اسلام علیکم ویورز پراما سیریل گھر تطلی کے پر میں آج انجی کا سبر ٹوٹھی گیا مطلب اس کی بے فضول کوشش رنگ نہیں لا رہی تھی آزر اپنے دل سے شفق کو نہیں نکال پا رہا تھا انجی نے سب دیکھتے ہوئے آج اپنی آخری چال چل ہی دی اتنی بستی کروانے کے بعد بھی اس کو چین نہیں آ رہا ایک ہی مسروفیت تھی انجی کی اور وہ مسروفیت اس کے بچے تھے انجی صاحبہ نے وہ بھی افاق کو دے دیئے تاکہ آزر کی توجہ حاصل کر لے مگر فائدہ تو کوئی نہیں ہونا انجی کو ادھر افاق صاحب نے بھی صحیح تیر چلا دیا وہ دوسری شادی کر رہا ہے انجی صاحبہ کو جب یہ خبر ملتی ہے تو موہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے مگر انجی جیسی لڑکی کو ان باتوں سے کہاں فارق پڑتا ہے ڈھیٹ انجی آزر کو کہتی ہے کہ آزر میں نے آپ کے لئے سب کو چھوڑ دیا ہے اپنا شہر اور اپنے بچے بھی اب آپ کو بھی کوئی قدم اٹھانا ہوگا آپ کو بھی شفق کو چھوڑنا ہوگا میرے لئے میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی ہوں مطلب اس کی جھوٹی محبت کی خاطر آزر طلاق دے دے اس کی محبت سے اللہ سب کو بچائے ایسی محبت حاصل کرنے کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹ جائے انجی کو کون سمجھائے انجی صاحبہ شفق کو کہتی ہے کہ شفق مت تھکاؤ خود کو تم کو بہت زل یہاں سے چلے جانا ہے وہ بیچاری حیرانی سے دیکھتی رہ جاتی ہے انجی کو کیا انجی کامیاب ہو جائے گی شفق کو آزر کے دل سے نکالنے میں یا اس کو موں کی کھانی پڑے گی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تھینکس فور واشنگ ساتھ 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 ساتھ